اگر آپ بھی کچن میں گھنٹوں کھڑے ہو کے تھک گئے ہیں کوئی ایسی ریسپی چاہتے ہیں جو بنانے میں بھی آسان ہو اور ٹائم بھی کم لے گئے لیکن ساتھ ہی ساتھ اتنی مزدار ہو کہ سب انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں تو جی لاجوہ پکوان میں آج میں آپ کے لئے لے کر آئیوں ہوں علو اور مٹن کی بہترین سی ریسپی جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور کم ٹائم میں اتنا مزدار اتنا ٹیسٹی آپ کا جو ریسپی ہے بن کر تیار ہو جاتی ہے تو چلیئے بھی نا ٹائم کو ویسٹ کیے اپنی مزدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں اب اس میں اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کڑا ہی لیتی ہوں جس میں میں ایڈ کرتی ہوں آئل آئل میں نے یہاں پر لیا ہے تقریباً ایک کپ مہیرمنٹ سے اب اس میں میں ایڈ کرتی ہوں تقریباً ایک ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو سوتے کریں گے اور ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دوں گی ڈیڑھ کیجی مٹن پہلے مٹن کو فرائی کریں گے فرائی کرنے سے جو اس کا ٹیسٹ ہے بہت اچھا ہو جاتا ہے اور آپ کی جو ریسپی ہے وہ ڈبل مزدی کی ہو جاتی ہے ہم نے اس کو تب تک فرائی کرنا ہے جب تک اس کا کلر جو ہے وہ چینج نہیں ہو جاتا اور فرائی کرنے کے بعد آپ نے اس میں باقی سارے انگریڈنٹس ایڈ کرنے ہے فرائی کرتے دوران آپ نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا اور آپ نے میڈیم فلیم پر فرائی کرنا ہے اس کو اور جب اس کا کلر چینج ہو جائے اس طرح سے ہو جائے تب ہم نے اس میں باقی کی چیزیں ایڈ کر لینی ہے سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں پیاز تقریباً دو میڈیم سائز کی میں نے پیاز لی تھی اس کے میں نے کٹنگ اس طرح سے کر لی وہ ایڈ کر لی ہے ٹماٹر اور ہرمیچے اس طرح سے کٹنگ کر کے ایڈ کر لیں گے پہلے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے رسپی بہت ہی آسان ہے آپ کے گھنٹوں جو آپ کچھن میں کھڑے آتی ہیں اس سے آپ کو بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا سپائسیز میں ایڈ کرتے ہوں اتھ میں وان ٹی سپون سورک میچ پاورڈر وان ٹی بل سپون نمک یا پھر آپ نمک اپنی مرضی کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ایڈ کی ہے میں نے اس میں چلی فلیک ریڈ چلی فلیکز ایڈ کی ہے اور وان فور ٹی سپون ہلتی پاورڈر یہ ساری انگیڈنٹس ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کر لیں گے ابھی ہم نے اس میں سابم سالے کچھ بھی نہیں ایڈ کیا اس پوائنٹ پر ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے تقریباً تین بڑے گلاس پہنے سے پانی کی ایڈ کی ہے ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو کور کر دوں گے اور اس کو چالی سے پینتالیس منٹ ایسے ہی پک دیں گے تاکہ اچھے سے یہ گوشٹ جو ہے ہمارا گل جائے چالی سے پینتالیس منٹ گوشٹ کی بنائی ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی حد تک پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو گیا ہے اور گوشٹ بھی ہمارا گل چکا ہے آپ اس کو چاہیں تو اس طرح سے بھی کھا سکتے ہیں اس طرح سے بہت ہی مزدہ اور بہترین منٹ کر تیار ہوگا لیکن اگر آپ نے گھر میں آلو اور بٹن بنانا ہو تو آپ اس طرح سے اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا اس کو پہلے اچھے سے مکس کریں اس کی بنائی کریں پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تقریباً دو یا تین آلو آپ اپنی مرضے کے مطابق آلو کی کونٹیٹی وہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کٹنگ جو ہے آلو ہوں کے آپ نے سیم ایسے ہی رکھنی ہے کیونکہ شوربا میں ایسے ہی آلو اچھے لگتے ہیں اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے پہلے ہم نے اس کی بھونائی کریں گے چار سے پانچ منٹ تک ہم نے لازمی اس کی بھونائی کرنی ہے اور آپ نے میڈیم فلیم پر اس کو بھوننا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے ریسپی اس ٹیج پر تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہی ہو لاجوا پکوان کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اور پیارا سا خوبصورا سا کومنٹ کر دیں کہ آپ کو لاجوا پکوان کی ریسپی کیسے لگ رہی ہیں یہ دیکھیں کافی حد تک یہ آلو جو ہے وہ ہمارے کل چکے ہیں اس کے اندر اب مزید ہم پانی ایڈ کریں گے تاکہ جتنا بھی ہم نے شوربا کرنا ہو اپنی مرضی کو بتا بھی جتنا آپ نے شوربا کرنا ہو اتنی پانی کی کوانٹیٹی رکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر ڈیڑھ گلاس پانی ایڈ کی ہے ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کر لیتی ہوں اور دوبارہ سے ہم اس کو کور کر دیں گے تاکہ جو شوربا ہے وہ ہمارا زیادہ ڈرائی نہ ہو بس ہم نے جتنا پانی ایڈ کی ہے اس میں تھوڑا ہم نے اس کو پکانا ہے میڈم فلیم پر اس کے بعد ہم نے اس کے کور کو ہٹانا ہے اور دیکھیں بس یہی ہم نے اس کی کونسسٹینسی رکھنی ہے زیادہ ہم نے اس کو گھڑا نہیں کرنا اب میں اس میں ڈالتی ہوں ون ٹیبل سپون خشک دھنیا پاورڈر اور ون ٹیبل سپون اس میں ایڈ کرتا ہوں میں گھرم مسالہ پاورڈر بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ لاسٹ پر ایڈ کیجئے گا اسے آپ کے شوربے میں بہت اچھی خوشبو بھی آتی ہے اور ذائقہ بھی بہترین ہو جاتا ہے مکس کر لیں گے اور لاسٹ پر ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں ہرا دھنیا یہ فائنل پوائنٹ ہے آپ نے جب کسی کو سرف کرنا ہو تو آپ اسے پوائنٹ پر ایڈ کر کے ان کو سرف کیجئے گا تو ماشاء اللہ سے الحمدللہ ہمارا بہترین سالو اور مٹن کا جو سالن ہے وہ بن کر تیار ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور اتنا مزدار ذائقہ میں بھرپور ہوگا کہ آپ کے گھر والے آپ کے فین ہو جائیں گے بچوں کو یہ بہت پسند آئے ریسپی پسند آئے یہ لا جواف اکان کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں خوبصورا سا پیرا سے کومنٹ کر دیں اور ریسپی کو لازمی ٹائے کر کے دیکھیں گا ایک تفاہ بنائیں گے یقین کریں ہر دفعہ آپ اسی کو ہوئی ٹرائے کریں گے اور آپ کو کوئی میتھڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی اتنا ایزی میتھڈ ہے انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ